تو جی گئیز اب ہم جو ہے قصور سے تھوڑا آگے جو دپالپڑ کو راستہ جاتا ہے سینٹر میں ہم نے جو ہے وہ سٹیک ہی ہے تو یہاں دوست ہیں ہم سے ہم ملنے آئے ہیں یہ جی انہوں نے ہمارے لیے سپیشل جو ہے ایک ریسٹورنٹ ہے وہاں کھانے کا احتمام کی ہے یہ گئیز جو آپ کو سامنے ہوتل نظر آرہا ہے یہ برے ہی نفاست کے ساتھ اور مینہ گاری کے ساتھ جو ہے انہوں نے بنایا ہے اس کی سب سے اچھی خاصیت یہ ہے کہ یہ گرمیوں میں تھنڈا اور سردیوں میں گرم کیونکہ پرانے زمانے میں جس طرح گھر بنتے تھے نا وہاں جو ہے لکڑی کے کانوں کا بڑا استعمال ہوتا تھا اور لکڑی کے جس کو پنجابی میں بالے گاتے ہیں اس طرح انہوں نے تمیر کیا گیا ہے اس سے چاروں اطراف جو ہیں اس کی اسی سے تمیر کی گئی ہیں بری محنت کا کام ہے جی عام طور پر جو ہے وہ امارتوں میں وہ سریعے کا استعمال ہوتا ہے اور گرمیوں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں نہ تو انہیں ان ہوتل کے مالک کہتے ہیں کہ یہاں گرمیوں میں ہمیں ایسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں پیش آتی اور سردیوں میں جو ہے وہ نہ ہی ہیٹر کا ہم استعمال کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے جی یہ دیکھیں جی اندر سے بھی جو ہے وہ تمام ٹوٹل جو ہے وہ لکڑی کا کام کیا گیا ہے لیمپ چلائے گئے ہیں کیا بات ہے جی اس طرح کی ہوتل ہونے چاہیئے جی کیونکہ گرمیوں میں یہ ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم کیا بات ہے اس طرح کی خاصیت ہونی چاہیئے یہ ہوتل کی دوسری جانب ہے یہاں چونکہ لکڑی کا کام اتنا نہیں کیا گیا ہے یہ دوست ہے میرے ساتھ یہ آئے ہیں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جی فیش آگئی ہے اور یہ فیش بڑی کمال ہے جی یہ پنڈ ہوتل میں موجود ہے اس کا نام بھی پنڈ ہوتل ہے اور فیش جو ہے وہ بڑی کمال ہے یہ جی گریل فیش ہمارے پاس موجود ہے یہ سامنے دوست پیٹھے ہیں انہوں نے ہمیں سپیشل ہمیں جو ہاں انوائٹ کی ہے پنڈ ہوتل میں تو اب ہم جو ہے فیش کانے لگے ہیں ماشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی